ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتا ہے اور جب شفاعت عامہ کا اعلان ہوگا کہ عام شفاعت کا ہم اعلان کرتے ہیں پہلے تو نبیوں کی شفاعت نبی کی شفاعت پھر عام شفاعت کا حکم ہو جائے گا عام جنتی عام لوگوں کی شفاعت کریں تو ایک پانی کے پیالے پر شفاعت ہونے لگے گی جب اہل جہنم کو لے جایا جا رہا ہوگا حدیث میں آتا ہے ایک جہنمی ایک جنتی کو دیکھا گا کہا بھائی صاحب آپ نے مجھے پہچانا کہا کہ ہاں کون ہے تو کہا یاد ہے آپ کو فلاں موقع پر پیاس لگی تھی میں نے آپ کو پانی پلایا تھا وہ سوچے گا یاد آگیا ہاں تم نے پانی پلایا کہا کہ اللہ میں سے شفاعت کر گی میری بخش کروا میں تو جہنم میں جا رہا ہوں وہ فوراں جنتی کہا گا اے رب زلجلال یہ وہ بندہ ہے جسے میری ایک مرتبہ خدمت کی تھی مجھے پانی کا پیالہ پلایا تھا آج میں اس کی شفاعت کی سفارش کرتا ہوں آج اس کو بخش دے اللہ فرمائے گی اس کا ہاتھ پکڑن کے کھینچ لے اپنے ساتھ جنت میں داخل کر اللہ اکبر ایک پانی کے پیالے پر یہ خدمتیں پانی کا پیالہ پلا دیا خدمت کر دی جوتے پکڑا دیا یہ معمولی باتیں نہیں کل روز قیامت میں پتہ نہیں کس کیلئے کیا فیصلہ ہوتا ہے ہو سکتا آپ کا پانی کا پیالہ آپ کی پہنشی کا ذریعہ بن دیا اسے میرے دوست وزر حقیقت دیئے اس نے امام ابو حنیف رحمت اللہ لے حدیث تحبیب میں جو فرماتے تھے کہ قلب من حب دنیا خالی کہ میری تیزری تمنا یہ ہے کہ ایسا دل اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے جو دنیا کی محبت سے خالی ہو اس میں دنیا کی محبت نہ ہو کیونکہ دنیا سے محبت کا حکم نہیں دنیا سے ضرورت کا حکم ہے اس سے اور جس چیز کے ساتھ ضرورت کا حکم ہوتا ہے اور ضرورت کا تعلق اس کا مرکز دماغ ہے انسان اپنے دماغ کے ضروریات پوری کرتا ہے اور دل سے محبتیں کرتا ہے فرمائے دل سے محبت کرو دل کے بنانے والے سے اور دماغ سے اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرو وقت پہ کھانا کھاؤ وقت پہ پانی پیو وقت پہ پینے اڑو وقت میں اپنی زورتیں پوری کرو دکانیں کھولو ملازمت پوری کرو دماغ کے فیصلے یہ ہیں اور دل کے فیصلے محبت ہوں گے ہیں اور محبتوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں اس سے فرمائے ایسا دل چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا وہا ہو اس میں دنیا کی محبت نہ ہو ایک واقعے پر بات ختم کرتا ہوں پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لہ حضر غوث پاک ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ اپنے وقت پہ بہت بڑے تاجر تھے اللہ نے بہت مالدار ان کو بنایا تھا ان کی تجارت کے جہاز افریقہ تک جاتے تھے تو خجوروں کا بھرا ہوا پورا تجارت کا جب وہ جہاز افریقہ کے سائل کی طرف گیا اب یہ بیان کر رہے تھے حضرت تو آ کر منیجر نے کہا حضرت وہ جہاز جو گیا تھا افریقہ وہ ڈوب گیا وہ مال کا سارا جہاز ڈوب گیا ہمارا بیری جہاز لنگر انداز ہوتے وہ ڈوب گیا تو حضرت نے سر جو گیا سر اٹھایا فرمائے الحمدللہ یہ کہا اس کے بعد آپ نے گفتگو شروع کر دی تھوڑی دیر کے بعد پھر منیجر آیا کہا کہ حضرت وہ جو اطلاع ملی تھی غلط اطلاع تھی ماشاءاللہ وہ جہاز ڈوبانی وہ خیریہ سے لنگر انداز ہو گیا افریقہ ہمارا مال پہنچ گیا یہ بات کہی حضرت نے سر جو گیا سر اٹھایا فرمائے الحمدللہ خوشی کی خبر سنی تو الحمدللہ غم کی خبر سنی تو الحمدللہ تو ایک کوئی منچلہ بیٹھا تھا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جب آپ کو غم کی خبر ملی تو آپ نے الحمدللہ کہا خوشی کی خبر ملی تو آپ نے الحمدللہ کہا یہ کیا ماجرہ اللہ وقت پر یہ سننے والی باتیں میرے دوستو بزرگو یہ اللہ والے یہ منارہ عمل و علم ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر انسان اپنی زندگی خطوط طے کرتا ہے پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے فرمایا جب مجھے یہ اقتلاع ملی کہ میرا مال کا جہاز روب گیا تو میں نے نگاہ کر کے اپنے دل کو جھانکا میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ دل اللہ کی محبت میں مست ہے یا اس نقصان کی وجہ سے بیچین ہے میں نے دیکھا کہ وہ تو اللہ کی محبت میں مست ہو کر اس کے سجدے میں گراوا ہے تو بس میں اس نعمت پر میں نے اللہ کا شکر کر کے کہا الحمدللہ اور جب مجھے خوشی کے خبر ملی کہ جہاز بچ گیا تو میں نے فورا دل پر نظر کی دل کو میں نے جھانکا کہ یہ دل اللہ کی محبت میں اسی طرح مست ہے اور سر ڈالے پڑا ہے یا یہ کہ اس مال کے بچنے کی خبر سنکا خوشی سے خوش ہو گیا ہے تو میں یہ دیکھا پتا چلا نہیں وہ تو اللہ کی محبت پر مست اور روانہ ہے تو میں اس نعمت پر اللہ کو شکر کیا تھا نہ میں نے جہاز دومرے پر غب ظاہر کیا نہ جہاز بچنے پر خوشی کا اظہار کیا بلکہ میں نے اس نعمت جو میرا قلب اللہ کی محبت سے براہ وائے اس محبت پر میں نے خوش ہو کر کیا محبت پر کر دوسرہ